اسلام علیکم دوستوں بیت کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوگے آج ہم ملتان کے عظیم الشان ولی اللہ حضرت باہدی زکریہ ملتانی کی دربار شریف پر حاضری کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اور ہم اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمہاں بھی ابھی اچھ رہی ہیں کیونکہ عرف کی تیاریاں ابھی جو شاری تھی اور یہ باہر دیکھیں غلاب کے پھول بیج رہے ہیں اور یہ بالکل دربار کے اندر کا مرزہ رہے ہیں یہ دربار ابھی بہت دیچے تو سٹاوٹ ہو چکی ہے مقبل مگر ابھی اوپر سے کچھ اس کی وہ تعمیراتی کام ابھی اس پر جاری ہے اور مختلف اس پر رنگ کبھی ہونے والے ہیں تو یہ دیکھیں مقبرا کے زیارت کر رہے ہیں اللہ بھی آپ سب کو مقس کے دربار شریف کے زیارت نصیب فرمائے یہ بھی ملتان میں کاسف فورٹ پر موجود ہے قلعے میں اور ساتھ یہ اس کے ساتھ آدھا شار اپنی عالم کے دربار شریف بھی موجود ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سیڑھیں ہر طرف لگی ہوئے ہیں اور کیونکہ ابھی نہ اوپر ابھی پینٹنگ اور رنگ کا کام جاری ہے اس لیے اوپر سے ان پر ایک تہہ چڑھا دیا تھا کہ رنگ یا کوئی بھی زراد دربار شریف کے انتر نہ آئے اور یہاں پہ ظاہریت دیکھ سکتے ہیں آپ مختلف دوائے باغ رہے ہیں اور یہ ان کے بارے میں ایک تاروپ ان کا لکھا ہوا ہے وہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے تاروپ بڑا وسیع ہے ان کے بارے میں وہ پڑھنے کی تو کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ صاف نہیں آسکی تصویر تو آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل بتا تھا آپ کو کہ ان کی کیا تاریخ پیدائشتری اور ان کے زندگی روز مرا زندگی میں کیسے ایک شیخ علیہ السلام تک آپ پہنچے اور ایک عظیب الشان رتبہ راجل کا ایک اپنا لکھ مقام ہے علی اللہ کی فیرست میں اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتر لائٹنگ اور شومنٹ ہے تربار شریف بہت ہی خوبصورت سجوا ہے جیسے ہمارے ہاں کسی دلہ کی سیج سجی ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنے غندر کا خوبصورت نظر ہے اور خلاب کے پھولو سے بھی عرائش ہے یا اللہ باری صاحب دیکھ آجات قبول فرمائے اور آپ کو بھی اس دربار کی زیارت کا موقع رصیب فرمائے تو اب تک دیجئے اجازہ تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو اچھی لگیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آنکو بھی پریس کر دیں شکریہ